موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز سے آج سترہ اگس پیر کا دن اور سال دوہزار ویس ہے اور آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچستان میں آواران واشوک کیچ اور پنچگور میں کابز پاکستانی فورسز کی زمینی اور فضائی آگرشن جاری ہے اسی دوران متعدد بستیوں کو نظر آتش کیا گیا جبکہ چار خواتین اور تین بچوں کو جبری طور پر لابتہ کیا گیا ہے خاران میں کابز پاکستانی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن فرنڈ نے قبول کی ہے سندھ کے علاقے جام شوروں سے ڈیرہ بکٹی کے ریاشی ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے پاکستانی فورسز نے کراچی کے علاقے سجل گوڑ سے دو سگی بائیوں کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے امریکہ نے اپنے ایک ہزار فوجیوں کو جرمنی سے پولنڈ متقل کرنے کا معایدہ کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیان کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں تربت میں حیات مرزا بلوچ کی صفا خانہ قتل کے خلاف اتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں کویٹا اور کراچی میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے جبکہ تربت اور حیدر آباد سندھ میں آج مظاہرے کیے جائیں گے اسی سلسلے میں سنتے ہیں ریڈیو زرمبش سے تفصیلی رپورٹ دوستن مراد بلوچ سے کیچ میں بلوچ طالب علم حیات بلوچ کی بہیمانہ قتل کے خلاف اتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں برمش یک جہتی کمیٹی کویٹا اور بلوچ یک جہتی کمیٹی کراچی کی طرف سے کویٹا اور کراچی پریس کلبوں کے سامنے اتجاجی مظاہرے کیے گئے برمش یک جہتی کمیٹی کے زیر احتمام کویٹا پریس کلب کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے ماما قدیر بلوچ لاپتہ افراد کی لوائکین سمیت بلوچ اور پشتون طلبہ اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ طربت میں طالب علم حیات بلوچ کا قتل ریاست کی بدترین دہشتگردی کا ثبوت ہے اور ایسے عامال سے ریاست بلوچ نوجوانوں کو مزاہمت کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاست بلوچستان کے روشن خیال دماغوں کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہا ہے اور آئے روز بلوچ نوجوانوں کا معورہ عدالت قتل تیزی سے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان مقتلگاہ بن چکا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ریاست بلوچ نسل کشی کا فیصلہ کر چکی ہے مظاہرے میں شامل مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حیات بلوچ کے قتل میں ملوث ایف سی کے اہلکاروں کو سزا دینے کے مطالبات درج تھے جبکہ کراچی میں ہونے والے بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے مقررین نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالب علم حیات بلوچ کا بے دردی سے قتل کئی سوالات کو جنم دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ بلوچستان میں طالب علموں کو کیوں تحفظ حاصل نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ قتل دراصل ایک طالب علم کا نہیں بلکہ یہ قتل ایک خاندان کے ارمانوں کا قتل ہے یہ قتل قوم کے مستقبل کا قتل ہے یہ قتل طالب علموں کی آزادی کا قتل ہے اور یہ انصاف کا بھی قتل ہے انہوں نے کہا کہ اس قتل نے طالب علموں اور خاص کر بلوچ معاشرے میں خوف کو جنم دیا ہے اسی خوف نے بلوچ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی زندگیوں کو الجنو میں ڈال دیا ہے مقررین نے مزید کہا کہ بلوچ طالب علموں سمیت تمام مقتبہ فکر کے لوگوں کو شہید حیات بلوچ کے قتل کے خلاف یکجہ ہو کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے کراچی یونیورسٹی کے طالب علم حیات بلوچ کا قتل اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ اتفاق ہے بلکہ بلوچ قوم کے ساتھ بلوچستان کے طول و عرض میں ایسے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں لیکن میڈیا اور انسانی حقوق کے تنظیموں کے ادم رسائی کی وجہ سے ایسے واقعات وہیں دب کر رہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نوجوان حیات بلوچ کا قتل لرزخیز اور پاکستانی فوج کی درندگی اور حیوانیات کی بدترین مثال ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رحسانی نے حیات بلوچ کے بہیمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ریاست قاتلوں کے خلاف فریق بن کر ذمہ داروں کو قیفر کردار تک پہنچائے ان کا کہنا تھا کہ حیات بلوچ کا قتل ریاستی دہشتگردی کی ایک کڑی ہے جو طویل عرصہ سے بلوچستان اور بلوچستان میں سیاسی شعور رکنے والے افراد اور طالب علموں پر مسلط کی گئی ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچ طلبہ کی پاکستانی فورسز کی ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ جاری ہے جبکہ خواتین بھی ریاستی زندانوں میں عذیتیں سہ رہی ہیں اور کئی خواتین پاکستانی فورسز کے ہاتھوں شہید بھی ہوئی ہیں ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ریاستی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے بی ایس او پجار کے مرکزی رہنماوں نے کہا ہے کہ تربت آپ سر میں دن دہاڑے پاکستانی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے حیات بلوچ کی شہادت ستر سالہ ظلم و بربریت کی نشانی اور ٹارگٹ کلنگ ہے انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے طالب علم حیات بلوچ کے قتل کی جوڈیشل انکواری کرایا جائے بلوچستان بار کانسل نے حیات بلوچ کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئی کہا کہ فورسز کا نہتے عوام پر فارنگ قابل مضمت ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں فورسز کے ہاتھوں آئے روز تشدد قتل اور غارت گری معامل بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ امن کے نام پر بلوچستان کو فورسز کا اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے واضح رہے حیات مرزا بلوچ کی قتل کے خلاف آج دربت اور بندوبست پاکستان سندھ کے شہر حیدر آباد میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے یہ تھے دوستن مراد بلوچ اب آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی بلوچستان میں آوران، واشوک، کیچ اور پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کا زمینی اور فضائی آپریشن مسلسل جاری ہے جس میں متعدد بستیاں نظریات شکر کے کئی لوگوں کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے اس دوران لوگوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق دملی، ٹوبہ، آزوی زیارت، کلکور، پسیل، لوہڑی، سولیر، چیپ، پیل کلانچ اور گچ کے تمام علاقوں میں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جس میں زمینی فوج کے ساتھ تین گنشے پہلیکپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں اور مذکورہ علاقوں پر شیلنگ کر رہے ہیں دوران آپریشن گچ سے قابض افواج نے تین بچوں اور چار خواتین کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے پاکستانی افواج نے اس دوران کئی بستیوں کو نظریاتش کیا ہے آپریشن کے دوران ان علاقوں میں مواصلات نظام بند کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مکمل تفصیلات تک رسائی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے مقام انتظامیہ کے مطابق اس آپریشن کا مقصد آبادیوں کو پہاڑی علاقوں سے نکال کر آرمی کیمپوں کی بغل میں آباد کرنا ہے خاران کے علاقے تازینہ میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے حملے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے تاہم پاکستان کی عسکری حکام نے اس حملے کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے صبح خاران میں سات بجے تازینہ میں قائم آرمی چیک پوسٹ پر موجود ایک فوجی اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاق کیا میجر گوہرم بلوچ نے قابض پاکستانی فوج پر ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے چودہ آگست کے صبح جہاو دراج کور میں پانچ گاڑیوں پر مشتمل پاکستانی فوجی قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں قابض فوج کے پانچ اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے بلوچستان کے علاقے ڈیربکٹی کے رہائشی ایک شخص کی لاش سندھ کے شہر جام شروع سے ملی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے جس کے زخم تازہ ہے مقتول کی شناخت خان محمد ولد محمد علی بکٹی کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکز ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ کراچی کے علاقے میمن گھوٹ میں رہائش پذیر خان محمد بکٹی ولد محمد علی بکٹی کو گزشت شب پاکستانی خفیہ اداروں اور ڈیتھ اسکوٹ کے کارندوں نے اغوا کے بعد شہید کر دیا ہے شیر محمد بکٹی کے کہنا تھا کہ خان محمد بکٹی سال دوہزار چھے میں ڈیربکٹی میں فوجی آپریشن کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں مہاجر کی زندگی گزار رہے تھے انہیں سال دوہزار بارہ میں بھی ریاستی خفیہ اداروں کے حلکاروں نے اغوا کیا تھا اور سات سال بعد جنوری سال دوہزار انیس کو رہا کر دیا تھا بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن سہرہ بلوچ کی زیر صدارت شہید رزا جہانگیر اور شہید امداد بجیر کی ساتویں برسی کی مناسبت سے ریفرنس منعقد کیا گیا جس میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے ممبران بھی شریک ہوئے اور شہید رزا جہانگیر اور امداد بجیر کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر بی ایسو آزاد کی چیئرمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد نہ صرف شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے بلکہ اس ریفرنس کے ذریعے عام عوام اور بلوچ جہدکاروں کو شہدہ کے کردار و عامال سے آگاہ فراہم کر کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی تلقین کرنا ہے جن شہدہ کا تذکرہ آج کے اس ریفرنس میں کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کر دی ان نوجوانوں نے سخت اور کٹھین حالات میں سیاسی پروگرام کو نسب لائن سمجھ کر جدجہد کی اور سیاسی شعور کو وسط دی ریفرنس سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی اور کہا کہ شہید رضا اور امداد بجیر بلوچ تاریخ کے روشن ستارے تھے جن کی جدجہد کا محور اور مرکز بلوچ قومی آزادی ہے بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی میں سچل گوٹ سے کابز پاکستانی فوج نے بشیر شرنامی ایک پندرہ سالہ نوجوان کو اس کے بھائی غلام رسول شہر کے ساتھ جبری طور پر لاپتہ کیا ہے وائس فارم مسنگ پرسنس آف سندھ نے دونوں بھائیوں کے جبری گمشدگی کی شدید الفاظ میں مضمت کر کے دونوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد میں پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے تازہ اعداد شمار کے مطابق چار ازلا میں کرونا وائرس کے اسی نئے مریض سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو چوبیس ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان بھر میں اس وقت اسپیتالوں کرنٹینہ مراکز اور گھروں پر کرونا وائرس کے صرف ایک ہزار تین سو تین مریض زیر علاج ہیں خاران میں انتظامیہ نے ایک سو کے قریب افراد کی اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے نینیا نوے افراد کو ایک ٹرک سے برامت کر کے لیویز حکام کے حوالے کیا ہے مذکورہ افراد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں مذکورہ افراد کو بلوچستان کے راستے یورپی ممالک بھیجا جانا تھا لورالائی کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم ہوئی ہے جس کے نتیجے میں دو بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں کیج کے علاقے دشت میں دو گاڑیوں میں شدید تصادم ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے بختیار آباد میں دو ٹرکوں میں تصادم سے ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہب میں نورانی روڈ حسن پیر مزار کے قریب ساکران پولیس تھانہ کی حدود سے جھاڑیوں سے کئی روز پرانی تشدد سے دلاش برامد ہوئی ہے کوئٹا کلی کے رانی میں کرنٹ لگنی سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے خلیل واد اللہ سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا پزل رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ان اکمرانوں کو نکالنا ہوگا پشاور میں ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مولانا پزل رحمان کا کہنا تھا کہ ہم آمرانہ روئیوں سے پہلے بھی لڑتے تھے اب بھی لڑیں گے انہوں نے کہا کہ ذاتی اور پارٹی مپادات سے بالاتر ہو کر ملکی مپاد کے لیے سوچنا ہوگا یہ اکمران اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہم ملک کو آئین اور قانون کی بالا دستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کراچی کو مرکز کے تحت کر کے اس کے ریونیو پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کراچی سندھ کا دارل حکومت ہے سندھ کا عصہ ہے اور رہے گا سینیٹر رزا ربانی کا کہنا تھا کہ ریاست کی کوشش ہے اٹارویں ترمیم رول بیک کر دی جائے مگر واضح رہے کہ اٹارویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پرانسیسی حکومت نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرانسیسی شہریوں کے قتل کے الزام میں گرپتار تین طالبان کمانڈروں کو ریا نہ کرے اس حوالے سے پرانسیسی وزارت کارجہ کا کہنا تھا کہ پرانسیسی شہریوں کے قلاب جرائم کے مرتقب اپراد کی ریای کاس طور پر پوجیوں کے قتل میں ملووس اناثر کو ریا کرنا ناقابل قبول ہے متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا پیصلہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کیا ہے متحدہ عرب امارات نے ترک صدر رجب طیب اردگان کی امن ڈیل پر تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈیل ایران کے بارے میں نہیں یہ یو اے ای اسرائیل اور امریکہ سے متعلق ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاہدے کے قلاب پلسطینی شہریوں نے مسجد اقصہ کے سامنے متحدہ عرب امارات کے ولی عید کے قلاب اتجاجی مظاہرہ کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے متحدہ عرب امارات کے ولی عید شیخ محمد بن زائد النہیان کے قلاب شدید نعرے بازی کی گئی اور اس کی تصویر والے بینرز کو آگ لگا دیا گیا اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ گزہ پٹی سے آتشگیر گبارے داگے جانے کے بعد اس نے گزہ میں پیشنگ زون بند کر کے مائیگیروں کو سمندر میں کام کرنے سے روک دیا ہے پوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام گزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب آتشگیر گباروں اور راکٹوں کے داگے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے پولینڈ کے ساتھ ایک نئے دپائی معاہدے پر دستکت کیے ہیں جس کے تحت امریکی پوجیوں کو جرمنی سے پولینڈ میں تائنات کیا جائے گا اس معاہدے کے بعد پولینڈ میں امریکی پوجی ایلکاروں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو کے قریب پہنچ جائے گی پولش وزیر دپا ماریوز بلیزک نے کہا ہے کہ اگر کسی کترے نے جواز پیدا کیا تو یہ تعداد پوری طور پر بیس ہزار تک بڑھائی جا سکتی ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کی معروف ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک کے مالک کمپنی بائٹ ڈانس کو امریکہ میں اپنے ایسے تمام اساسے نبے روز میں بیچنے کا حکم دیا ہے جن سے ٹک ٹاک کے بزنس میں مدد مل سکتی ہے صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم میں کہا گیا ہے کہ مستند ذرائع سے آصل شدہ معلومات کے بعد امریکہ کی قومی سلامتی کو کترات سے بچانے کے لیے یہ کاروائی کرنی پڑی بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندرہ سنگھ دونی اور آل راؤنڈر سریش رائنہ نے ایک ہی روز بینل اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے انتالیس سالہ ایم ایس دونی بھارت کے سب سے کامیاب کپتان مانے جاتے ہیں اور وہ وایت کپتان ہیں جن کی قیادت میں بھارت نے آئی سی سی کے تینوں ٹراپیاں ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور چیمپئنس ٹراپی جیتنے کا عزاز حاصل کیا دوسری طرح پاول راؤنڈر سریش رائنہ نے بھی مہندرہ سنگھ دونی کے ریٹائرمنٹ کے چند لمحوں بعد بینل اقوامی کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان میرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں